بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سوچال سائنٹیز دور میں ہوں عاشقوں میں لی آج کی یہ مختصر ویڈیو بی ایڈ فور ایر تیجنگ پریکٹیس کے سٹورنٹس شارٹ ٹرم تیجنگ پریکٹیس کورس کوٹ چونسٹ پندرہ ان کی کچھ کنفیوجنز ہیں سپرنگ ٹوانٹی ٹوانٹی ون سمسٹر میں جو ابھی یہ پریکٹیس کر رہی ہیں اس وقت ان کنفیوجنز کو ختم کرنے کے لیے ان کے کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات کو لے کے آپ کی خانون میں حاضر ہوا ہیں اس ٹیجنگ پریکٹیس کی ورکشاپ ہو چکی ہے اور اب بھی تقریباً اس کا جو سکس ویک کا ٹیجنگ پریکٹیس کرنی تھا ہم نے سکولوں کے اندر وہ بھی تقریباً اس کی ویڈیوٹ کتم ہونے والی ہیں اور اب بھی پھر فائنل جو لیسن سے وہ سممیٹ کرنے کا ٹائم آیا ہے تو بیسکلی اس ٹیجنگ پریکٹیس چونسٹ پندرہ بی ایڈ فوریئرز کے سٹوڈنس کی ہیں اور اس نے تین کمپوننٹس تھے پہلا کمپوننٹ ورکشاپ کا تھا جو کہ آپ لوگ آریڈی لے چکے ہیں اس کے اندر پھر آپ لوگوں نے ایک دو موڈل لیسنس بنانے تھے اور پھر ان کی دو پریزنٹیشن اپلوڈ کرنی تھی اور ان کی مارکنگ ہو کے آپ لوگوں کو مارکنگ بھی نمبرز بھی آپ لوگوں کو مل چکے ہوں گے اس میں منیمم جو ہے وہ چودہ نمبر لینا ضروری تھا ٹوانٹی فائف ٹوٹل مارکس تھے ان میں سے چودہ نمبر جو ہے وہ پاسی مارکس تھے اور یہ ورکشاپ جو ہے وہ کمپلسری کمپوننٹس ہیں اگر آپ ورکشاپ اٹینڈ نہیں کرتے ہیں اس میں آپ کی ایٹی پرسن اٹینڈنس نہیں ہوتی ہیں یا آپ اس میں جو ورکشاپ کے دوران جو آپ کو کام دیا تھا موڈل لیسنس اور ان کی پریزنٹیشن سمیٹ کرنا اگر وہ سمیٹ نہیں کرتے ہیں اور سمیٹ کرتے ہیں اس میں نمبر کم آتے ہیں چودہ سے کم نمبر آتے ہیں تب یہ آپ کا ورکشاپ فیل کنسیدر ہوگا اور پھر آپ کو شاید آگے جو فورٹی لیسن پلانس اور دو موڈل لیسن جمع کرانی کی لنک ہے وہ آپ کے لئے میں اس میں اپڈیٹ نہیں ہو جائے گی تو پہلی ورکشاپ کمپوننٹ کمپلسری کمپوننٹ تھا جو کی تقریبا پرچیس مارکس کے ہیں اس کے پاس سیکنڈ جو موڈل وہ چالیس لیسن کا ہے ورکشاپ ختم ہونے کے ساتھ ہی آپ لوگوں کے سکولوں میں چالیس لیسن آپ لوگوں نے ڈیلیور کرنے تھے یہ سیکنڈ کمپوننٹ تھا اور تیسرا کمپوننٹ جو ہے وہ دو موڈل لیسن جو ہے وہ آپ لوگوں نے سمیٹ کرانی ہے تو آئیں آپ ان میں سے تینوں کمپوننٹ پر مختصرن گفتگو کریں گے ورکشاپ کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا وہ ٹائم بھی گزر گیا ہے ورکشاپ کے اندر آپ کو ڈیٹیل دی ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھائی ہوں گی کہ آپ لوگوں نے چھ دن کے اندر آپ لوگوں کو سمجھائے ہوگا لیسن کس طرح بنانا ہے ٹھیک ہے پریزنٹیشن کیسی دینی ہے اور ٹیچنگ پریکٹس آپ نے سکولوں میں جانگے کیسے کرنی ہے سیکنڈ جو کمپوننٹ ہے چالیس لیسن کے حوالے جو بچوں کی کنفیجن سے وہ میں دور کروں چالیس لیسن جو ہے وہ آپ نے سوفٹ میں کمپوز کرنا ہے اس میں دو صورت حال ہیں اگر آپ انگلیش لینگویج کی کوئی سبجکس پڑھا رہے ہیں تو اس کو ایمیس وارڈ میں کمپوز کرنا ہے اس سارے لیسن کو یعنی لیسن نمبر ون سے لے گئے لیسن نمبر پورٹین تک جو آپ سکولوں کے اندر پڑھائیں گے اور دوسرا اگر آپ اردو کی کوئی لینگویجس والے سبجکس پڑھا رہے ہیں اکثر موشیرٹی علوم جو ہے وہ اردو میں ہوتی ہیں یا اردو خود ہیں تو یہ ان سبجکس کو آپ ان سبجکس کی جو لیسن بنانے ہیں ان کو آپ پہ ہاتھ سے بنا سکتے ہیں ہینڈ لیٹن پھر ہینڈ لیٹن بنانے کی بعد ان کو آپ نے سکین کر کے پی ڈی اپ فائل بنا کے جمع کرانی ہے پہلی باتی دوسری بات سٹوریسس میں چائلیس لیسن پلان میں یہ کنفیجن ہے کی کتنے سبجکس یہ بنانے تھے کتنے بنانے چاہیے جب پینتیش لیسن پلان میں چائلیس لیسن پلان کیا ہے تو چالیس آپ نے سمیت کرانے کیونکہ اس کے پینتیش نمبر آپ کو ملنے ہے تو وہ نمبر اسی ہی سابسا آپ کو دیا جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو اس میں آپ نے تین سبجکس کا بیسکلی آپ کو بتایا گیا کہ ایلیمنٹری لیول یعنی سکس سیون ایٹ یہ ایلیمنٹری لیول ہے نا اس میں آپ نے کوئی تین ڈیفرنٹ سبجکس آپ نے لینے ہیں قیام بھی cicis کے آپ نے لیسن پلان بنا لیں کوشش کریں گے잖아 جو تیدہ تھے وہ ایک وال ہو یعنی بارہہ تیدہ چودہ یعنی اتنی ایک وال ہو ایسا نہ ہو ایک یعنی سبجکس اس کے آپ تیس سبجکسane لیسن پلان بنائیں اگر یہ سبجکس Either 10 لیسن پلان بنائیں اور تیسرے سبجکس کے ہوگی کس طورب mats ایس سبجکس اپ نے لینے ہیں تین سبجکس کے آپ نے ایک وال ایکปل نہیں ہے اور آپ دومیں سکول کے اندر وہ پڑھانا تھا پرکٹس کرنی ہے وہ بچوں کو پڑھانا ہے آپ نے دوسری اس میں جو بات لیسن پراؤنس کے اندر ہے وہ یہ کہ جس سکول میں آپ ٹیچنگ پرکٹس کے لیے گئے ہیں وہاں سے آپ نے ایک سیکفکیٹ یہ ٹیچنگ پرکٹس کمپلیٹ کرنے کی سکول کے اندر وہ آپ نے لینی ہے یاد سے اور دوسری آٹیننٹس شیٹ آپ نے لینی ہے ان دونوں کے بھی مارک اس میں شامل ہیں سکونوں سے سٹفکیٹ آٹینڈنٹ شیٹ کیونکہ وہ آٹینڈنٹ شیٹ آپ ان کی ریجسٹر میں لگاتے ہیں بہت اچھی بات بہت سا پاتے ہیں سکون الاو نہیں کرتا ہے کیونکہ ٹیچر آٹینڈنٹس ٹیچر ریجسٹر میں آپ آٹینڈنٹس لگائیں تو آپ الگ سے کوئی فارمنٹ بنا کے آپ پیش پہ آٹینڈنٹس لگائیں پھر اس لی بات اس میں پرنسپل کا سٹمپ اور سکنے چلے لیں تو یہ تین چیزیں چاریس لیسن پلان سٹفکیٹ اور اٹینڈنٹ شیٹ ان کو آپ نے ایک پی ڈے فائل بنانی ہے پی ڈے فائل بنا کے وہ پی ڈے فائل جو ہے وہ آپ نے ایل ایم ایس کے اندر جو لنک آئے گی سکنڈ لنک جہاں پر آپ نے ورکشاپ کے ماتیریلز اپلوڈ کی ہے تھے نا پریزنٹیشن اور لیسنس تو اسی کے نیچے ایک اور لنک آئے کی فورٹی لیسن پلان سمیشن کی وہاں پر آپ نے ان کی ایک پی ڈے فائل بنا کے وہ آپ نے وہاں پر سمیت کرنی ہے تیسری جو چیز ہے وہ دو موڈل لیسنس ہیں اس میں کیا کنفیجنس اور سٹورنٹس کی ان کو وہ ہم دسکس کریں گے دو لیسن پلانس پہلی بات یہ کہ سٹورنٹ پوچھ رہے ہیں کیا وہیں چالیس لیسن میں سے کوئی دو لیسن ہم نے اس میں سمیت کرنے ہیں تو نہیں جی آپ نے چالیس لیسنس الگ ہیں اس میں دو لیسن آپ نے الگ سے بنانے ہیں کسی بھی سبجکت کے آپ بنا سکتے ہیں وہ دو میڈیا میں انگلیش میڈیا میں ہو جو بھی ہو آپ دو بہترین لیسن پلانس بنا کے ان کو موڈل لیسن کر آ جاتا ہے چونکہ آپ نے ابھی سکولوں کے اندر سکھ سٹور کی ٹیچنگ پریکٹس کمپلیٹ کی ہے تو اب آپ پر ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے ایکسپورڈ ہو چکے ہیں کہ آپ بہترین لیسن پلانس بنا کے بہترین پریزنٹیشن آپ کر سکتے ہیں تو جیسے اس چیز کو چک کرنا ہے کہ آپ اس قابل ہوئے یا نہیں ہوئے تو آپ نے دو لیسنس بنانے ہیں دوسرے سبجکس یہ بنا کے ان کو پھر آپ نے جو تیسری لنک ہے موڈل لیسنس کی جس کے بیس بیس نمبر کے دو موڈل لیسنس ٹوٹنو چیلیس نمبر ہیں اس کے وہ آپ نے سممیٹ کرنی ہے اس میں سٹوڈنٹس کیا پوچھتے ہیں کہ وہ موڈل لیسنس میں کوئی موڈل کا ہونا ضروری ہے کوئی ایوی ایٹس کا ہونا ضروری ہے تو ہاں جی اس میں باقیدہ ایوی ایٹس کے استعمال کرنے کے مارکس ہیں آپ کی پریزنٹیشن میں ٹیکنگ یہ وہ چیز کو اور کوئی موڈل کو اگر استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اس کی مارکس ہیں یہ چونکہ آپ نے ایک ٹیچنگ پریکٹس کر کے آئے ہیں یہ آپ کا فائنل جو ہے وہ پریزنٹیشن ہے تو اس میں کوشش کریں کہ اکثر سٹوڈنس پوچھتے ہیں کچھ سبجکس میں کچھ ٹاپکس نے ایوی ایٹس کی ضرورت پیش نہیں آتی ہیں تو ہم وہ ٹاپکس پریزنٹر ہیں تو میری سجیشنس یہاں پر یہ ہے کہ آپ ایسا ٹاپک سبجک کے ایسا ٹاپک چوز کریں جس میں آپ ایوی ایٹس استعمال کر سکتے ہوں آپ کے پاس موڈلز چارٹس موجود ہوں آپ ان کو استعمال کر کے کیونکہ یہ فائنل پریزنٹیشن ہے تو آپ نے اس میں اپنا بیس پرفارم کرنا ہے آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ ہاں ہم نے ایوی ایٹس کو اچھی طرح پڑا ہے یہ ٹیچنگ اچھی طرح کیس کی ہے اور ہم ایوی ایٹس کو اچھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کلاس کے اندر ٹیچنگ کے دوران تو آپ لوگ نے یہ یاد رکھنی ہے میری سجیشنس یہ ہے کہ آپ لوگ ایوی ایٹس اور موڈلز کو فائنل موڈل لیشن میں ضرور شامل کریں اور ایوی ایوی ایٹس اور موڈلز کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے وہ پریزنٹیشن دینی ہے اچھا اس نے قربا کیا کہ یہ اس کی بھی پریزنٹیشن بنا کے جمع کرانی ہوگی تو نہیں اس کی ابھی تک جو گائیڈ لائنس میں نہیں ہیں اس کے حساب سے اس کو آپ نے جو دو فائنل لیشنس ہیں ان کو آپ کو ایک ڈیٹ دی جائے گی اس ڈیٹ میں آپ نے ان کو لائیو پریزنٹ کرنا ہے ابھی تک کی یہ معلومات ہے اگر یونیورسٹی درمیانوں کوئی چینج کرتی ہیں تو آپ کے جو گروپس بنے ہیں ریسورس پرسنٹ کے ساتھ آپ کانٹیک میں ہوں گے وہ آپ لوگوں تک اطلاع پہنچائیں گے کہ آیا اس کو لائیو پریزنٹ کرنا ہے یا اس کے بھی آپ نے کوئی ویڈیوز پنا کے اپلوڈ کرنی ہے وہ آپ کو پھر بعد میں بتائے گا ابھی تک یہ ہے کہ آپ نے اس کو لائیو پریزنٹ کرنا ہے پانچ سے دس منٹ آپ کو مل جائیں گے اس چیز کے تو یہ کچھ باتیں تھی تین کمپوننٹس کے حوالے سے اس میں اگر کوئی چیز رہ گئی تو سمیشنگ ڈیٹ کے بعد میں اگر سے سمیشنگ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی چونکہ آپ کی جنگ پورکشاپ کے بعد آپ کے ترگیر میں سکس ویک ہو رہے ہیں تو کوئی جگہوں پہ سکول بند ہے کورونا کی وجہ سے تو اس وقت دیٹ ہوئی ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں تو ابھی اسی اکتوبر کے سکنڈ ویک تک یا تھرڑ ویک میں آپ کو دیٹ آ جائے گی آپ نے ایل ایم ایس چیک کرتے رہنا ہے ایل ایم ایس میں جون ہی آپ کو دیٹ دیتے ہیں فیلانی ڈیٹ آپ کے آتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اسائیمنٹ سمیٹ کریں تو پھر آپ نے اسائیمنٹ کہلوں سوری موڈل لیسنس تو پھر آپ نے اپنے موڈل لیسنس وہاں سمیٹ کرنا ہے آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جب تک ڈیٹ نہ آئے ایل ایم ایس میں اس سے پہلے آپ اپنا ورک ایل ایم ایس پر اپلوڈ نہ کریں ٹھیک ہے چونکہ یونیس چین آپ کو ٹائم کیا ہے اگر آپ اس وقت سے پہلے سمیٹ کرنے تو پھر اس میں ایسیو یہ آتا ہے کہ چونکہ ٹیجنگ پریکس کا ڈیوریشن کورا نہیں ہوا ہے اور آپ نے پہلے سمیٹ کیا تو شاید اس کے مارکس آپ کے کٹ جائیں تو کوشش کریں کہ ایل ایم ایس پر جون ہی ڈیٹ آ جائے آپ نے بار بار چیک کرتے رہنا ہے جون ہی وہاں پر لنک پر کلک کر کے چیک کرتے رہے ہیں جون ہی ڈیو ڈیٹ آ جائیں آپ لوگ اپنا ورک وہاں پر سمیٹ کریں باقی جو آپ کی ورکس گروپ سونے میں ان کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو اطلاع دی چاہیے گی کی لاسٹر کب ہے اور کب آپ نے سمیٹ کرنا ہے تو یہ کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتانی تھی کورس کور چون سک پندرہ کے سٹوڈنٹس کے لیے خوبصو یہ آپ لوگ کے لیے مفید رہیں گے اگر کوئی کمنٹس ہیں اگر کوئی آپ کا کوششن ہیں تو آپ لوگ کمنٹس پوکس میں لگی لیجی میں ٹائم جی اس کو رسپنس کرنے کی کوشش کروں گا جہاں رہیں خوش رہیں thank you so much اللہ آپ